انسانی زندگی میں رہنمائی اور یا گائیڈنس اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان کی زندگی میں بہتری کے لیے انبیاء کا سلسل بھی شروع کیا اور اتنے انبیاء بیجے ہر بستی میں بیجے مختلف جگہوں پر بیجے اور ان سب کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو جو قدم قدم پر مسائل اور مشکلات پیش آتے ہیں اس میں انسان کی رہنمائی اور گائیڈنس فراہم کی جا سکے اور انسانی زندگی کے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں ان سے اس کو آگاہ کیا جا سکے بلکل اسی طرح آج کے دور میں کانسلنگ وہی کام ہے کہ انسانی زندگی جو ہم صبح سے شام تک گزارتے ہیں جس انداز سے ہم اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بہت انفرمیشن بھی رکھتا ہے جس کا ویئن بھی بہت اچھا ہے جس کے پاس تجربہ بھی ہے ایکسپیرینس ہے اور بہتر انداز سے سٹوڈنٹ کی ضروریات کو وہ سمجھتا بھی ہے تو وہی شخص جو ہے اور ایک ایسا ادارہ ہی وہ ہو سکتا ہے کہ جو سٹوڈنٹ کی ان ضروریات کو پورا کر سکے لہٰذا سٹوڈنٹ کو قدم قدم پر اس مسئلے سے جب اس چیلنج کا سامنا آتا ہے وہ میٹر کے بعد کا مسئلہ ہو کہ اب ایف اے کیا جائے یا ایف ایسی کیا جائے آئی سی ایس کیا جائے یا کوئی آئی چیز کیا جائے یا انٹر کا مسئلہ ہے کہ اگر ایف ایسی کر لی ہے پری میڈیکل کر لی ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یا ایف اے کر لیا ہے تو ایف اے کے بعد کیا کرنا ہے تو ان سارے مراحل پہ اور اس سے آگے جا کے یونیورسٹی کے اندر اور یونیورسٹی سے آگے نکل کر پریکٹیکل لائف میں جاتے ہوئے ان تمام مراحل پر ان تمام فیزز پر ہماری ایک ضرورت ہے ہر اسٹوڈنٹ کی ایک ضرورت ہے کہ اس کو یہ گائیڈنس فراہم کی جا سکے اس کی بنیادی نیڈ کیا ہوتی ہے اس کی بنیادی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ بچے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ایسی ریشنل اپروچ ڈیویلپ کی جائے کہ جو الٹی میٹری اسے ایک کامیاب انسان بنا دے ایک کامیاب شخص کے طور پر ایک کامیاب اسٹوڈنٹ کے طور پر ایک کامیاب انسان کے طور پر معاشرے کے اندر اسے زندہ رہنے کا بہترین صلیقہ اس کو سکھا دے بلکل اسی طرح کہ جیسے والدین اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھ کر بتاتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں ان کو مختلف زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں اور ان کی زندگی کے حوالے سے قدم قدم پر انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کریں اور یہ نہیں کریں بعض اوقات بچوں کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ والدین ہمیں کیوں روک رہے ہیں شاید اس کام کے لیے ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا تجربہ زیادہ ہے ان کی انفرمیشن زیادہ ہے اور ان کا ویجن زیادہ ہے ان کا ایکسپوئیر زیادہ ہے تو اس وجہ سے وہ ایک ایسی روشنی اور ایک ایسی لائٹ وہ انہیں فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اس بچے کے لیے ایک رہنمائی کا کام کر رہی ہوتی ہے بلکل اسی طرح تمام اسٹوڈنٹ کو اس کے لیے بہت زیادہ کنسرن ہونا چاہیے اور انہیں اس بات کا احتمام کرنا چاہیے ان کے والدین کو بھی احتمام کرنا چاہیے کہ وہ خواہو میٹرک کے بعد کا ایشو ہو او لیول کے بعد کا ایشو ہو اے لیول کے بعد کا ایشو ہو ایف ایف ایسی ہو گریجویشن ہو یا ماسٹر ہو یا پریکٹیکل لائف ہو جہاں بھی ہو آپ کانسلنگ کا احتمام کریں اور ایک ایسے شخص کے پاس کسی ایسے ادارے کے پاس ضرور جائیں کہ جو اس فیلڈ کے بارے میں ڈیٹیل انفرمیشن رکھتا ہو اور آپ کو بہترین انداز سے گائیڈ کر سکتا ہو اور اس کے نتیجے میں میں یہ یقین سے آپ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی ایک بہترین اور کامیاب زندگی بن سکے گی موسیقی موسیقی